ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں چار سے پانچ مہینے کا وقت بچا ہے لوگ سبھا کے چناؤں میں اور ایک سے دو مہینے کے بیچ بتایا جا رہا ہے کہ آچار سنگیتہ بھی لگ جائے گی اور آچار سنگیتہ لگنے کے بعد آپ کو بتا ہے کہ کیا ہوتا ہے چناؤں میں بہت ساری بندشیں لگ جاتی ہیں لیکن اس بیچ انڈیا گٹ بندھن کو لے کر بہت ہی مہتپون خبر سامنے آئی ہے خبر یہ ہے کہ اب سونیا گاندھی چاہتی ہیں سونیا گاندھی چاہتی ہے کہ مایا وطی جی انڈیا گٹ بندھن کا حصہ بنے جی ہاں دوستو یہ وشوس ستروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ اب سونیا گاندھی کی یہ اچھا ہے کہ بی ایس پی سپریمو انڈیا گٹ بندھن کا حصہ بنے وہی ہو رہا ہے جو میں بار بار کہتا تھا یہاں تک کی میری بات کو بھی ریپیٹ کر رہے ہیں اجے رائے جو کانگریس کے ادھیکش اجے رائے صاحب ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان کا ایک لیٹسٹ بیان سامنے آیا ہے اجے رائے صاحب نے کہا ہے کہ بسپا کے بینا انڈیا گٹ بندھن ادھورہ ہے ساتھی ساتھ انہوں نے بی ایس پی سپریمو کو انڈیا گٹ بندھن میں آنے کا آفر دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے مایا وطی جی کا ہم انتظار کرنا ہے بسپا سپریمو جلدی سے ہاں بولیں یعنی کل ملا کر ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھئے چیزیں دھیرے دھیرے ہوتی ہیں کوئی جو فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے سنکیت ملنے شروع ہو جاتے ہیں جس طریقے سے اجے رائے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہوا سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سندیش ہے کانگریس کا جو سندیش ہے بی ایس پی سپریمو کے پاس جا چکا ہے اب بس بسپا سپریمو کی اس پر مہر لگنی باقی ہے دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے اپنے آپ میں اس خبر کو ہلکے میں نہیں لے سکتے یہ کوئی پریشد نگر پنچائد کا چناؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ دیش کا چناؤ ہے اور یہ چناؤ بہت زیادہ مہتپونہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چناؤ کرو یا مرو کا چناؤ ہے اور انڈیا گٹمندھن بنا ہی کیوں تھا اس لئے نا کہ آپ مودی کو بیجے پی کو ستہ سے بے دخل کریں گے تو جب انڈیا گٹمندھن بن ہی گیا تھا تو پھر کیوں نہ مضبوط بنے کیوں نہ اتر پردیش میں اور زیادہ مضبوط بنے جہاں سے دلی کا راستہ تنہ ہوتا ہے اور اس لئے ابھی بھی جو کانگریس کے نیتا ہے تمام جو انڈیا گٹمندھن کے نیتا ہیں وہ یہ فیل کرنے لگے ہیں کہ ابھی بھی انڈیا گٹمندھن میں وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے اوپر سے اکھلیش جی لگاتار انڈیا گٹمندھن والوں کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھئے کہیں آپ بسپا سے باتچت تو نہیں کر رہے ہیں مت کریے گا نہیں تو ہم ایسا کر دیں گے اور ایسے میں تمام سنکیتیں بھی مل رہے ہیں اس سمجھ کی کہیں ایسا تو نہیں اکھلیش یادو جی اکیلے ہی چنانے لڑیں گے کیونکہ بھائی ان کا پی ڈی اے تو کافی ہے ان کا پی ڈی اے تو ایسا بنا ہے کہ جو انڈیا کو خود بخود ہر آ دے گا ایسے دعوے لگاتار سماجوادی پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہیں اس ہٹ دھرمیتہ کے کارن جو چیلنج لگاتار وہ کانگرس نیترد کانگرس آلہ کمان کو کر رہے ہیں وہ بھی دلی میں آ کر کر رہے ہیں کہ بھائی خبردار اگر بسپا سے بات چیت کیا پڑ جائیں جی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا یہ جو بیان آتا ہے نا بار بار پی ڈی اے ہی ان ڈی اے کو ہر آئے گا یہ انڈیا گڑ بندھن والوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ بیان دے رہے ہیں تو صاف طور پر آپ خود کو الگ کر رہے ہیں اگر آپ انڈیا گڑ بندھن میں ہیں اکھلیش جی تو آپ کو دل سے رہنا چاہیے اور اس گڑ بندھن کا سممان بھی کرنا چاہیے اس گڑ بندھن کو لے کر آپ کو آگے بھی بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے اور بھی جو پارٹیاں ہیں جو اس میں آنا چاہتی ہیں جن کی وچار دھارہ بی جے پی سے میچ نہیں کرتی ہے ان کو آپ کو آمنترت کرنا چاہیے لیکن آپ الٹا یہ جا کر بول دیتے ہیں دلی میں کہ خبردار بسپا کو شامل کیا خبردار فلا پارٹی کو شامل کیا تو یہ کہیں نہ کہیں انڈیا گڑ بندھن کے لیے اچھی بات نہیں ہے بھائی بھارتی جنتہ پارٹی یہی تو چاہتی ہے کہ انڈیا گڑ بندھن کمزور ہو جائے اور جب اس طرح سے انڈیا گڑ بندھن کے اندر ہی انترکلہ سامنے آئے گی گھٹبازی سامنے آئے گی تو ظاہر طور پر انڈیا گڑ بندھن اتنا مضبوط نہیں بن پائے گا اور دوستوں اس سمیں کی خبر کیا ہے خبر یہی ہے کہ بی ایس پی سپریموں کو نیوتا جا چکا ہے کیونکہ اجے رائے صاحب صاف طور پر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا سواگت کرتے ہیں انہیں انڈیا گڑ بندھن میں آنا چاہیے مایا وطی جی کا ہم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو دوستوں جب راجوں میں چناؤ ہو رہا تھا تو میں نے ہی کہا تھا کہ راجوں کے چناؤ کے بعد ہی راجوں کے چناؤ کے بعد ہی بی ایس پی سپریموں کوئی بڑا فیصلہ لیں گی اس سے پہلے نہیں لیں گی لیکن ان کا یہ بیان ضرورت پڑی تو کہیں بھی جا سکتے ہیں بی ایس پی سپریموں کا یہ جو بیان ہے اپنے آپ میں انڈیا گڑ بندھن کو خوش کر دینے والا ہے یہاں کہیں کا مطلب ہے بی جے پی آئے انڈیا نے یہاں کہیں کا مطلب ہے انڈیا گڑ بندھن دوستوں جب یہ بی ایس پی سپریموں نے بیان دیا ضرورت پڑی تو کہیں بھی جا سکتے ہیں کانگریس یا ایس پی یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ یہیں مودی شاہ کی نید اڑ گئی کیوں ایک آنکڑے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بی جے پی اس بیان کے بعد پریشان کیوں ہے آپ خود سمجھ جائیں گے آنکڑے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیٹیسٹ آنکڑے دو ہزار بائیس کی ووٹ شیر اگر میں آپ کو بتاؤں ووٹ شیر تو ایس پی پلس یعنی ایس پی گٹ بندھن کا ووٹ شیر تھا چھتیس دشملہ چھے شون پرتیشت اور کانگریس کانگریس کا تھا دو دشملہ تین تین پرسنٹ وہیں بی ایس پی کا ووٹ شیر تھا دو ہزار بائیس میں قریب تیرہ پرتیشت دو ہزار بائیس کی چناؤں میں بی جے پی کا ووٹ شیر تھا قریب قریب تین تالیس پرسنٹ اور اگر ایس پی اور کانگریس کو ہم جوڑ دیں تو چالیس پرسنٹ ہو جاتا ہے لیکن اسی ووٹ شیر میں اگر بہجن سماج پارٹی کے ووٹ شیر کوئی کٹھا کر لیا جائے جو کی تیرہ پرتیشت بتایا جا رہا ہے تو یہ سنکھیاں باون پرسنٹ ہو جاتی ہے جی ہاں یہ سنکھیاں باون پرسنٹ ہو جاتی ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور جب گٹ بندن ہو جائے گا ساری پارٹیوں میں جب گٹ بندن ہو جائے گا جو بھی بکشی پارٹیاں اتر پردیش میں ہیں سب ایک ساتھ آ جائیں گی ایس پی کانگریس بی ایس پی ایس پی آر ایل ڈی تمام پارٹیاں تو یہ جو فیزدی ہے باون فیزدی اور زیادہ بڑھ سکتا ہے بی جے پی کے ووٹ شیئر میں اور بھی گراوٹ آ سکتی ہے اور اسی لیے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہیں بی ایس پی سپریمو انڈیا گٹ بندھن میں نہ چلی جائیں لیکن جب سے انہوں نے یہ بیان دیا بھاوش میں کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے ضرورت پڑی تو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد اتر پردیش میں خاص طور سے ڈلی کی سیاست میں ہر کم مچا ہوا ہے کیونکہ دوستوں بی ایس پی سپریمو وہ کھلا رہی ہیں جو ستا بنا سکتی ہیں کسی کی ستا کو بگاڑنے کا مادہ بھی رکھتی ہیں اور اسی لیے ہر پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کا گٹ بندھن ہو بی ایس پی کے ساتھ کیونکہ بی ایس پی ایسی پارٹیڈ اس کے پاس اپنا ایک کور ووٹ بینک ہے جو کہیں نہیں جاتا ایک سمرپید ووٹ بینک ہے اور سب سے بڑی بات لوگ سبھات چناؤ کی درشتری سے اگر دکھا جائے تو بی ایس پی کے ہر راجیوں میں اپنے اپنے جنہ دھار تو بی ایس پی کے ہر راجیوں میں کہیں دو پرسنٹ چار پرسنٹ چھ پرسنٹ بارہ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ ایسے ایسے جنہ دھار بھی ہیں تو بی ایس پی سے گڑ بندھن کرنے کا مطلب ہے راشتری اسطر پر بھی گڑ بندھن کو مضبوط کرنا تو اسی لئے کانگریس پارٹی اب کوشش کر رہی ہے کہ بی ایس پی سپریموں کو اس گڑ بندھن کا حصہ بنا دیا جائے یہاں تک کہ اب سونیا گاندھی جی نے بھی یہ اچھا ظاہر کر دی ہے حالانکہ کھل کر بیان نہیں آ رہے ہیں سوٹریے لگاتار بتا رہے ہیں کہ سونیا گاندھی جی بھی انٹریسٹڈ ہیں آپ خود سوچیں آجائے راہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں انہیں آنا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوا بات وہاں تک پہنچ گئی ہے بس اب بسپا سپریموں کو ہاں کرنا ہے کیونکہ بسپا سپریموں نے دروازے کھول دیے ہیں دستک کانگریس کی طرف سے دی جا رہی ہے تو اب کانگریس کے اس پرستاو کو لے کر بسپا سپریموں کا کیا ریاکشن رہے گا کیا وہ بہت جلد اس پر فیصلہ لیں گی یا کچھ وقت لگائیں گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن دوستو میں پھر کہہ رہا ہوں چناؤں میں زیادہ سمیں نہیں بچا ہے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے انڈیا گٹ بندھن میں سب سے بڑی چناؤتی ہوگی سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر خاص طور سے اتر پردیش میں اگر صحیح سے سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں جانکار کہ بھارتی جنتہ پارٹی پندرہ سے بیس سیٹوں میں سیمٹ سکتی ہے اگر صحیح سے انڈیا گٹ بندھن مضبوطی سے اتر پردیش میں چناؤ لڑا تو اور اگر سیٹوں کا بٹوارہ سی نے ہوا مضبوطی سے انڈیا گٹ بندھن نے چناؤ نہیں لڑا تو پھر سے تیسری بار موڈی ستہ میں آئیں گے اور موڈی ستہ میں آئیں گے تو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے لوگ تو یہاں جا کر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے چناؤ ہی نہ ہو ہو سکتا ہے دیش ہندو راشت بن جائے ہو سکتا ہے سمبیدھان کو ہی بدل دیا جائے تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اسے آپ سب واقع بھی ہیں تو اسی لئے یہ چناؤ بہت زیادہ مہت پون ہے کہا جا رہا ہے لوگ تندر سمبیدھان کو بچانا ہے تو بھئیہ بی جے پی کو ستہ سے ہٹانا ہوگا یہ نعرہ بھی لگاتان انڈیا گٹ بندھن کے نتاؤں کی طرف سے دیا جا رہا ہے ہر بھی پکشی پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ موڈی کو ستہ سے ہٹاؤ ہٹاؤ لیکن ہٹا کب پائیں گے ایک ہی شرط ہے مضبوطی کے ساتھ چناؤ لڑا جائے ہر پارٹیوں کو اس میں شامل کیا جائے کسی پارٹی کو چھوٹا بڑا نہ سمجھا جائے جو پارٹی بھی بی جے بی کی ویچار دھارا کے ساتھ نہیں اس کے خلاف ہے اسے اس گٹ بندھن میں شامل کرنا ہوگا کیونکہ یہ انڈیا گٹ بندھن ہے اور اسی لئے ہر پارٹی کو بھی اس میں آنا چاہیے اب بسپا سپریمو جو سب سے بڑی کھلاڑی ہیں دیش کی سب سے بڑی نیتہ ہیں عجائرہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بسپا سپریمو دیش کی بڑی نیتہ ہیں ہم ان کا سممان کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں بسپا سپریمو انڈیا گٹ بندھن میں آنے کے لیے کب فیصلہ لیتی ہیں دوستوں اس کا انتظار پورا دیش کر رہا ہے فیلار کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کری چینل کو سبسکرائب کری اگر نائے ہے تو ویڈیو کو جن جن تک پہنچائے جسے دیش کی جنتان چاگ رکھو بہت بہت دھنواد شکریہ